مفتی محمد سعید نے جو آج کی دن ہی بنیاد ڈالی جمہو کشمیر پی ڈی پی پارٹی کی یوم تاسیس کے نام سین سے اس کو منصوب رکھا ہے اور یوم تاسیس جو ہے ہم نے بڑے شدومت کے ساتھ زلہ ڈوڑا میں منائی گئی اور اپنی ہر خدمات جو ہے لیڈرشپ کو پیش کی ہیں چاہے کتنے کٹھن حالات ہوں ہم سٹیٹ لیڈرشپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں اور محبوب مفتی جو ہے جو کشمیر کی بہدر بیٹی ہیں ہمیں امید ہے کہ اس چناب ویلی زلہ ڈوڑا جو ہے ان کے ہر ایک نعرے کو ہر ایک بات کو ہم لبیک کریں گے اور اپنے جانوں کا نظرہ نپیش کریں گے یہ پی ڈی پی کا جو یوم تاسیس کا جو دن بنایا اس میں آج ہم نے اہد کیا ہمارے ساتھوں نے اہد کیا کہ ہم سب لوگ پی ڈی پی کی قیدت کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہیں لہٰذا میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ہم آگے نہیں کہہ سکتے ہیں اور ہمارا آئندہ جو ہے ہر پندرہ بیس دن کے بعد منی سیکٹیٹ جب تک نہ شروع کام ہوگا تب تک ہمارا اندولنس چلے گا اور ہم نے آج اہد کیا ہے کہ اس اندولنس کو ہم نے اور رنگت دینی ہے گھاؤں تک پہنچانا ہے شکریہ آج کا دن جمو کشمیر کی جو سیاسی زندگی ہے اس میں ایک سنہری باب کا اضافہ ہوا ہے جولائی انیس سور نڈین میں میں اس کی فونڈیشن پڑی مقاسد کچھ مقاسد کو انسان دوستی مقاسد امن و آشتی کے مقاسد کو باہی چارے کو انسانی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی سٹیٹ میں بہت ضرورت تھی تو اس وجہ سے یہ پارٹی مارجل وجود میں آئی اور ایک قیادت کی صورت میں دوہزار دو میں پہلی بار یہ ایک ہسٹری ہے کہ دو سال کی مقصر مدت میں کہ پی ٹی پی نے پی ٹی پی نے انان حکومت جمو کشمیر کا سمالا اور یہ تین سال کا پیریٹ جو ان کو حکومت کرنے کو ملا یہ ایک گولڈن پیریٹ تھا اس کے بعد پی ٹی پی کے خلاف ساشیاں ہوتی رہیں بہرحال آج بھی پی ٹی پی جو ہے دوہزار اٹھارہ میں یہ جو ہے اٹھائی سیٹو سے کامیاب ہوگی اور کولیشن میں آ گئی اپنے ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے لیکن جو ہمارے کولیشن پارٹنرز تھے ان کو یہ بات راست نہ آئی انہوں نے اپنا ایجنڈا جو تھا نافذ کرنا تھا تو انہوں نے اعتماد کا ووٹ واپس لیا اور اس میں بہت سے مسائل جو تھے جیسے کٹوہ کا مسئلہ تھا عورتوں کی حفاظت نامو اس کے حفاظت کا مسئلہ تھا باقی جو ہے ایڈمیسٹریشن بغیرہ اس کا مسئلہ تھا ان کے مطابق جو کام نہیں ہو رہے تھے انہوں نے اعتماد کیا اور محبوبہ مفتی جی کو حکومت سے برخواست کیا لیکن وہ اپنے مشن میں لگتار آگے بڑھ رہی ہے اس وقت صرف جمہو کشمیر ہی نہیں پورا انڈیا پورے انسان دوست لوگ پورے انٹرینیشن لیول پر ان کی بیانات کو سراتے ہیں آج بھی اس انسان دوستی کے نعرے کو لے ہوئے وہ آگے بڑھ رہے ہیں میں تمام لوگوں کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ اس موسم میں بھی وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے اس دن کو منانے کے لئے آئے اور چتاونی دیتا ہوں ان لوگوں کو جو لوگوں کو ذات و مذہب کے نام پر بانٹتے ہیں انہیں باز آنا چاہیے جمہو کشمیر ایک خوبصورت گلدستہ ہے اسے گلدستہ ہی بنے رہنے دیجئے تینکیو تو آج ہمارا جو پی ڈی پی کا تھا پورا جمہو کشمیر کے اندر فونڈیشن بنایا گیا تو بدقسمتی رہی یہ چیز جو ہمارے مفتی صاحب جی تو یہ مرحوم مفتی صاحب جو اس دنیا میں نیر ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے تو ہماری جو پی ڈی پی جو ہے اس وقت بہت جو آگے جا رہی ہے فولے فلے تو میں سماؤ لوگوں سے گزارش یہی کرتا ہوں سب لوگ پی ڈی پی کا دامن تھام کے جنڈہ تھام کے آگے آئے ہیں یہ ہے کہ ریاست پرمہ کے سی جو لوگوں میں سیاسی بیداری آنے چاہتے ہیں بہت سانسا ہوا ہو سکتا ہے کہ انیس سو سنتاج سے بیقرانہ سے کسی سے جہاں پر مختلف پارٹیوں کے رہنے ہیں ان سے لوگوں نے شاید دھوکے ہی کھائے ہیں اور اس کی وجہ سے میں محسوس کرتا ہوں کہ ریاست جمعال تشمیر کی عوام میں ایک سوستی آگے ہے اور اس کی وجہ سے یعنی وہ سرگرمی سے سیاست محسن نہیں دینے کی وجہ سے وہاں کے عزم دی جاتی کی وجہ سے آج آنکھ جن حالات میں دو چار ہیں اور اس کا آپ بپوری مساعدہ کر رہے ہیں کہ ہن کس طرح سے اس ظلم و ستم کی چکیلی پیس پٹے جا رہے ہیں تو میری عوام سے ریاست جمعال تشمیر کے عوام سے بلخصوصی حجہ ہے کہ وہ اپنے کوتے فکر عمل کو پرک وجہ دے دیں اور پھر سے اس کوتے فکر عمل پر عمل پیرا ہو کر ایک نئی سوچ ایک نئی انداز پیدا کریں تاکہ یعنی یہ کہاں کسی شاہر نے کہا ہے کہ ساہل پہ اس قوم کا سفینہ نہیں آتا جس قوم کو دوخان میں جینا نہیں آتا تو جسی دوخان میں ہم کس رہے ہیں جب تک ان کو بیاداری نہیں آئی تاکہ اور پیپل پارٹی کا یعنی اس لہم تاثیر کا ایک نوشہ ہے کہ لوگوں میں وہ بیاداری پیدا کی جائے اور وہ اس سیاسی صاحب میں سانگی صاحب دے کر جہاں سے جمعہ کشور کو ان حالات سے نجا کرانے کے کوئی سکتے ہیں